اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویپر پریشر آج ہم ویپر پریشر کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے سو سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ویپر پریشر کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں وہ پریشر جو کسی لیکوڈ کے ویپرز ایکویلیبریم پوزیشن پہ کانسٹنٹ ٹیمپریچر پہ ایکزرٹ کرتا ہے تو ایسے پریشر کو ہم ویپر پریشر کہتے ہیں اب ویپر پریشر میں یہ ایک ٹام ہمارے پاس آ گیا ایکویلیبریم تو اس ایکویلیبریم سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں لٹسے ہم نے ایک لیکوڈ ایک کنٹینر بھی لیا اور اس کنٹینر کو ہم نے کلوز کر لیا یہ ایک کلوز سسٹم ہے لیکوڈ کے اوپر کا یہ جو علاقہ ہے یہ امٹی ہے یہ خالی ہے کیونکہ ابھی ابھی ہم نے لیکوڈ کو کور کر لیا اور لیکوڈ کے ویپرز فی الحال نہیں بنے ٹھیک ہے اب ایٹ اگیون ٹیمپریچر اس لیکوڈ سے ویپر فارمیشن سٹارٹ ہو جائیں گے اور ہم نے پچھلی لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی لیکوڈ سے کسی بھی ٹیمپریچر پہ ایوپوریشن ہوتا رہتا ہے لہٰذا جب ایوپوریشن ہوتا رہتا ہے تو ویپرز پروڈیوز ہوں گے اور with the lapse of time یہاں پہ جو نئے نئے ویپرز پروڈیوز ہو رہے ہیں وہ کلوز سسٹم کی وجہ سے یہاں سے نکل نہیں سکتے اور یہاں پہ یہ جو ویپرز ہیں یہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی لیکوڈ کا گیون ٹیمپریچر پہ ریٹ آف ایوپوریشن فکس ہوتا ہے لہٰذا جب ریٹ آف ایوپوریشن فکس ہے تو ایک خاص ریٹ سے ویپر فارمیشن ہو رہا ہے اور وہ ویپرز یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور جو جو ویپرز جمع ہو رہے ہیں ان کی تعداد بلتی جاتی ہے تو یہ ویپرز چونکہ گیشیہ سپیز میں ہے لہذا these ویپرز will start exerting pressure اب جو جو یہاں پہ ویپرز کی تعداد بلتی جاتی ہے تو ویپرز آپس میں مل کے واپس لیکوڈ بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں condensation یعنی لہذا جو جو ایوپریشن ہوتا جاتا ہے یہاں پہ ویپرز کی تعداد بلتی ہے اور جب یہاں پہ ویپرز کی تعداد بلتی ہے تو کچھ ویپرز آپس میں مل کے دوبارہ liquid droplets بناتے ہیں اور وہ droplets دوبارہ نیچے آنے لگتے ہیں لہذا نیچے سے ویپرز اوپر جا رہے ہیں اور اوپر سے droplets of liquids نیچے آ رہے ہیں لہذا ایوپریشن بھی ہو رہا ہے اور condensation بھی ہو رہا ہے evaporation at a given temperature constant ہوتا ہے لہذا ایک خاص تعداد میں ویپرز per unit time بن رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں اور یہاں پہ liquids کے اوپر ویپرز کی تعداد بل رہی ہے جب جب بے ویپرز کی تعداد بل رہی ہے تو rate of condensation بھی بل رہا ہے اور کچھ time کے بعد ایک stage ایسا آ جاتا ہے کہ جس پہ the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation اور اس پہنٹ کو ہم کہتے ہیں ایکویلیبریم پہنٹ یا ایکویلیبریم پہنٹ what is ایکویلیبریم پہنٹ پہنٹ دے پہنٹ یا دے پہنٹ ایت which the rate the rate evaporation of a liquid the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation تو ایکویلیبریم پوزیشن maximum number of evaporation ہوں گے کسی close system میں liquid کے اوپر اب اگر temperature کو ہم نے نہ چلا تو ایکویلیبریم پوائنٹ the number of evaporation above the liquid is maximum and constant لہٰذا جب ایکویلیبریم پہ یہاں پہ evaporation maximum ہوں گے تو وہ maximum pressure exert کریں گے اور اس pressure کو جو کسی liquid کے evaporation equilibrium point پہ ایک خاص temperature پہ exert کرتے ہیں اس pressure کو ہم evaporation کہتے ہیں یا اس کو ہم equilibrium vapor pressure کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ equilibrium point understood ہے لہذا instead of equilibrium vapor pressure we simply use the term vapor pressure ٹھیک ہے اب کون کون سے factors ہیں جو کی vapor pressure کو effect کرتے ہیں so there are certain factors جو ki vapor pressure of a liquid جو ہے اس کو effect کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو factor ہے وہ ہے inter molecular force پہلا جو factor ہے وہ ہے inter molecular force دیکھیں if inter molecular force is strong اگر کسی liquid میں inter molecular force strong ہے تو اس کا rate of evaporation slow ہوگا اور جب rate of evaporation slow ہوگا تو it means smaller number of vapors بنیں گے اور جب smaller number of vapors بنیں گے تو وہ smaller amount of pressure exert کریں گے لہٰذا inter molecular forces جو ہے IMF جو ہے that are inversely proportional to the vapor pressure اگر اگر کسی liquid کے inter molecular forces strong ہے تو وہ small number up vapors بنائیں گے اور جب small number up vapors بنیں گے تو small amount of pressure exert کریں گے لہذا vapor pressure کم ہوگا یہی وجہ ہے کہ 25 degree سنٹیگری پہ پانی اور پیٹرول لے لیں تو چونکہ پیٹرول میں weak forces of attraction ہے لہذا ان کا rate up operation 25 degree سنٹیگری پہ کافی تیز ہے اور اس کا vapor pressure کافی زیادہ ہوگا is compared to water جس میں strong force of attraction ہے لہذا water کا rate of operation 25 degrees انٹیگری پہ کافی کم ہے اور وہ کم vapors بنائیں گے جو کہ کم pressure exert کریں لہذا لیکیولر force ہے دوسرا جو important factor ہے وہ ہے temperature دیکھیں اگر ہم temperature of liquid increase کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس liquid کی kinetic energy کو increase کرتے ہیں اور جب kinetic energy increase ہوتا ہے تو rate up evaporation increase ہوگا اور جب rate up evaporation increase ہوگا تو زیادہ ویپرز بنیں گے اور زیادہ ویپرز بنیں گے تو زیادہ pressure excite کریں گے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ temperature is directly proportional to the vapor pressure of a liquid اگر ہم temperature increase کریں گے تو vapor pressure of liquid increase ہوگا اور اگر ہم temperature decrease کرتے ہیں تو vapor pressure of liquid decrease ہوگا فار اگر ہم 25 degrees integrate پہ پانی لے تو اس کے اتنے کم ہوتے ہیں کہ ہم seldom اس کو feel نہیں کرتے لیکن اگر وہی پانی جو ہے اس کو آپ گرم کر لیں تو rate up operation اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اگر آپ آنکھے بند کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں تو آپ باقاعدہ vapor کے pressure کو اپنے that affects the vapor pressure of any liquid اچھا اب measurement of vapor pressure vapor pressure کو ہم کس طرح measure کرتے ہیں so two types of instruments are used to measure the vapor pressure of our liquids ایک کو ہم کہتے ہیں barometer اور جس طریقے میں ہم barometer کی مدد سے vapor pressure کو معلوم کرتے ہیں تو اس طریقے کو بیرومیٹرک method کہتے ہیں اور دوسرا جو instrument ہے اس کو ہم کہتے ہیں monometer اور اس طریقے کو ہم monometer method کہتے ہیں so barometer is a long graduated glass tube of one meter length and it is closed at one end open at the other end یہ ایک glass tube ہوتا ہے لمبا جس کی length جو ہوتی ہے وہ one meter ہوتی جس طرح پٹے رولر ملی میٹر سنٹی میٹر لے ہوتی ہیں اسی طرح یہ جو long glass tube ہوتا ہے one میٹر کا تو اس کے اوپر ملی میٹر سنٹی میٹر وغیرہ درج ہوتی ہیں اور اس کا ایک طرف بند ہوتا ہے ایک طرف کھلا ہوتا ہے ٹھیک اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس long glass tube کو mercury سے فیل کرتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک mercury ڈش میں اس کو کیر پولی انورٹ کر لیتے ہیں تو جب ہم اس کو الٹ دیتے ہیں تو ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ کہ اس میں کوئی گیس وغیرہ ٹریپ نہ ہو جائے ٹھیک جب ہم اس گریوٹی کی وجہ سے مرکری نیچے آنے لگتا ہے اور جب مرکری نیچے آنے لگتا ہے تو یہاں پہ ویکیوم پروڈیوس ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایٹموسپیر جو ہوتا ہے ایٹموسپیرک پریشر مرکری کالم کو یہاں سے پریشرائز کر کے مرکری گریوٹی کی وجہ سے کالم میں نیچے آنا چاہتا ہے اور ایٹموسپیرک پریشر مرکری کے لیول کو یہاں پہ اوپر آنے سے روکنے کے لیے یہاں پہ پریشر ڈالتا ہے جب ایٹموسپیرک پریشر مرکری کے کالم کو نیچے آنے سے روک دیتا ہے تو یہاں پہ مرکری کا کالم ایک خاص لیول ہائٹ پر رک جاتا ہے اور جب یہ پروسس ہم سی لیول پہ کرتے ہیں تو جب یہ سیونٹی سکس سینٹی میٹر یا سیون سکسٹی میلی میٹر پر آ جاتا ہے تو یہ رک جاتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ سیونٹی سکس سینٹی میٹر اور سیون سکسٹی میلی میٹر مرکری کا وہ کالم ہے جس کا وزن ایٹماؤسپیر کے پریشر کے برابر ہے اس پریشر کو جو مرکری کے چیتر سنٹی میٹر یا سبسو ساٹ میلی میٹر لانگ کالم کو سپورٹ کرتا ہے اس پریشر کو اسی لیے ہم نے نام دیا ہے ون ایٹی ایم اس پریشر کو ہم نے ون ایٹماؤسپیر پریشر نام دیا ہے جو سی لیول پہ ایٹماؤسپیر کا پریشر ہے یہ تو ہمارا ایٹماؤسپیر پریشر ہو گیا اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں ویپر پریشر آف لیکوڈ لہٰذا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں جس لیکوڈ کا ہم نے ویپر پریشر معلوم کرنا ہے ایک ڈراپر میں تھوڑا سا وہی لیکوڈ لے لے جس کا آپ ویپر پریشر معلوم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم پریس کر لیں تو جو ہی ہم اس کو پریس کر لیں گے تو یہ لیکوڈ یہاں پہ آ جائے گا مرکری is the most dense لیکوڈ سو تمام لیکوڈ مرکری کے مقابلے میں جو ہے وہ لائٹر ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہیویر تنگز پوش لائٹر تنگز اپ تو یہاں پہ جو لائٹر لیکوڈ آ جاتے ہیں مرکری کے مقابلے میں تو مرکری اس کو اوپر پوش کرنے لگتا ہے اور ووڈ لیکوڈ جو ہوتا ہے لیکوڈ ڈروپلٹ جو ہوتے ہیں وہ مرکری کے کالم میں سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آ جائیں گے اب یہ لیکوڈ جب یہاں پہ آگئے تو سٹارٹ ویپر فارمیشن یہ ایوپوریٹ ہونا لگیں گے اور جب یہ ایوپوریٹ ہونے لگیں گے تو یہ ویپوریٹ کریں گے اور جب یہاں پہ اضافی ویپوریٹ بن جائیں گے تو دیز ایڈیشنل ویپورز ویل پوش دی مرکری کالم فردر ڈاؤن اور مرکری کا یہ جو کالم ہے جو پہلے یہاں پہ تھا ان ویپورز کی وجہ سے یہ مزید نیچے چلا جائے گا اور یہاں پہ جتنا ہائٹ میں ڈیفرنس آئے گا تو یہ ڈیفرنس in the ہائٹ of مرکری کالم will be the ویپور pressure of that liquid that you have just injected ٹھیک تو اسی طرح ہم ایک لیکوڈ لے لیتے ہیں اس لیکوڈ کو ڈراپر کی مدد سے مرکری ڈش کے اندر ڈال دیتے ہیں وہ مرکری کالم سے ہوتا ہوا اوپر چلا جاتا ہے یہاں پہ وہ لیکوڈ ایوپوریٹ ہو جاتا ہے ویپرز بنا لیتے ہیں اور اس لیکوڈ کے ویپرز یہاں پہ پردر pressure exert کرتے ہیں اور ان pressure کی وجہ سے مرکری کالم میں جتنا difference آتا ہے جس کو ہم نے ڈلٹا اچ سے ریپریزنٹ کیا ہے تو وہ ڈلٹا اچ ہوتا ہے اس لیکوڈ کا ویپر pressure سو ایک طریقہ یہ ہو گیا چونکہ اس instrument کو ہم بیرومیٹر کہتے ہیں لہٰذا اس طریقے کو ہم بیرومیٹرک method کہتے ہیں اب دوسرا جو طریقہ ہے اس کو ہم منومیٹرک method کہتے ہیں منومیٹرک method میں ہم نے ویپر pressure معلوم کرنا ہوتا ہے اب یہ جو فلاسک ہے اس کو ہم ایک کے ساتھ connect کر لیتے ہیں اور اس فلاسک کو ہم thermostat میں رکھ دیتے ہیں thermostat وہ instrument ہوتا ہے جو امرضی کا temperature وہ maintain رکھتا ہے ٹھیک اب پہلے ہم اس liquid کو freezing mixer کی مدد سے ٹھنڈا کر freeze کر لیتے ہیں جب یہ liquid freeze ہو جاتا ہے تو یہ جو stopper ہوتا ہے یہ wall ہوتا ہے اس wall کو ہم open کر لیتے ہیں اور vacuum pump کی مدد سے یہاں پہ جتنے بھی gases ہیں ان کو ہم نے out نکال نہ ہوتا ہے لہٰذا یہ یہاں پہ ہم vacuum create کر لیتے ہیں اب ہم کیا کر لیتے ہیں اس stopper کو ہم بند کر لیتے ہیں اور temperature increase کر کے اس frozen liquid کو ہم دوبارہ melt کر لیتے ہیں اب جب یہ frozen liquid melt ہو جاتا ہے تو اس liquid سے evaporation start ہوتا ہے اور evaporation کے ساتھ اگر اس میں کوئی foreign gases absorb ہوئے ہو تو وہ gases بھی اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ یہ جو liquid ہے اس کو دوبارہ freeze کر لیتے ہیں اور vitium pump کو دوبارہ operate کرتے ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی gases اور vapors دیں وہ نکل جاتے ہیں اور دو تین مرتبہ یہ process ہم repeat کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ اس liquid کے اندر اگر اور gases absorb ہوئے ہوں تو وہ gases ان سے تقریبا نکل جاتے ہیں اب next ہم کیا کرتے ہیں یہ wall جو ہوتا ہے اس کو بند کر لیتے ہیں اور یہ wall جو ہوتا ہے ہم اس کو open کر لیتے ہیں اور جس temperature پہ ہم vapor pressure معلوم کرنا چاہتے ہیں اس temperature کو ہم thermostat کو اس temperature پہ رکھ لیتے ہیں let's say ہم 25 degree centigrade پہ کسی liquid کا vapor pressure معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم thermostat کو 25 degree centigrade پہ رکھ لیتے ہیں اب at this temperature liquid starts vapor formation ہمیں پتا ہے کہ evaporation is directly proportional to temperature لہٰذا جتنا temperature آپ لگا لیتے ہیں اس temperature کے مطابق یہ liquid vapor formation کر شروع کر لیتے ہیں اور یہ vapor جب اوپر آتے ہیں تو یہ رستہ بند ہے اور یہ رستہ کھلا ہے یہ vapor بنتے ہی یہاں پہ آجاتے ہیں اور جب یہاں پہ آجاتے ہیں تو یہ vapor pressure exert کر لیتے ہیں اس u shape منومیٹر میں موجود مرکری کالم کے اوپر اور یہ مرکری کالم نیچے آجاتا ہے اور اس کا یہ حصہ اوپر چلا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یعنی this part اور this part سو یہ مرکری کالم کا delta اچ آگیا اگر یہاں پہ ہم دو قسم کے منومیٹر استعمال کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں closed tube منومیٹر یہ جو ہم نے دکھایا ہے یہ closed tube منومیٹر ہے closed tube منومیٹر کا مطلب ہے کہ اس کا یہ سرہ بند ہے لہذا atmospheric pressure کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں پہ جو مرکری کالم کا ہائٹ ہے جتنا مرکری کالم میں ہائٹ آئے گا اتنا ہی ویپر پریشر ہوگا یعنی closed tube منومیٹر میں ویپر پریشر برابر ہوتا ہے delta h اور اگر آپ نے یہاں پہ closed tube کے مقابلے میں open tube منومیٹر لیا ہوا ہے یہ open ہے تو پھر اس قسم کے منومیٹر کو ہم کہتے ہیں open tube منومیٹر open tube منومیٹر جو ہوتا ہے اس میں جب ہم ویپر پریشر معلوم کرتے ہیں تو اس کے لئے پارمولہ ہوتا ہے ویپر پریشر is equal to delta h plus pressure in m چونکہ open منومیٹر جو ہوتا ہے وہ مرکری کالم کو open air کے against پش کرتا ہے یعنی یہ atmosphere کے against work کرتا ہے تو کتنا height میں change آگیا اور atmosphere کا جو pressure تھا وہ کتنا تھا تو کتنے pressure کے against کتنا کام کیا تو total pressure برابر ہوگا delta h plus p atm جب کہ ساتھ اس کا کام نہیں ہے لہٰذا کالم میں جتنا change آجائے تو اس change کے برابر ہوتا ہے اس delta h کے برابر ہوتا ہے so this was all about vapor pressure if you still have any question you can ask your question and comments thank you for watching this video